بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں صاحب اس معمیر نے سویڈن کے بادشاہ کو آج ان کے ملک کے قومی دین کے موقع پر مبارک بات کا برقی فیقہ میں ساتھ کیا ہے قطر نے سواریہ کے دار الحکومت مغاویشوں میں کیے گئے ہمارے کی شدید الفاظ میں مضمت کی تھے اور وزارت اسحر نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارث کے مزید تین سو چواریس مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو فرانمی ہو گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سبخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لیجے باپ تفصیل سے خبریں سنیے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے سویڈن کے بادشاہ کارل گسٹاف کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برقی پر غامر سال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی نے بھی اس موقع کے مناسبت سے سویڈن کے بادشاہ کے نام مبارک بات کا تاروانہ کیا ہے دنی اصنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے سویڈن کے وزیر اعظم سٹیفن لوفوین کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا تاروانہ کیا ہے سینٹ پیٹرز برگ بین الوقعامی اقتصادی فورم کا چوبیسوں ایڈیشن روس اور قطر دونوں کے لیے بڑی کامیابی کا باعث ہوا ہے اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان باون ارب ڈالر سے زیادہ کی مالیت کے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں فورم کے مرکزی اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے صاحب اس موامیر نے اس میں اپنی شرکت پر مصرد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قطر اور روس کے مابین انتہائی گہرے تعلقات کا پتا چلتا ہے اپنے خطاب میں صاحب اس موامیر نے متعدد اہم مسائل پر اظہار خیال کیا جس میں باہمی تعلقات فیفا ورڈ کپ کی میزبانی کی انتظامات کرونا وارث کی عالمی وبا اور اس کے مختلف شعبوں خاص طور پر اقتصادیات کے شعبے پر اثر انداز ہونے والے منفی اثرات شامل تھے صاحب اس موامیر نے ایک مباعثے میں بھی شرکت کی جس میں قطر کی سرمایہ کاری اور عالمی سطح پر قدرتی گیس کی سپلائی سے متعلق معاملات سیرے بحث آئے اس موقع پر صاحب اس موامیر نے یقین دلایا کہ قطر آئندہ سال دو ہزار بائیس میں فیفا ورڈ کپ کی میزبانی کیلئے پوری طرح سے تیار ہے دوہا میں طالبان کے سینئر رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے افسران کے درمیان ملاقات ہوئی ہے جس میں افغانستان میں امن عمل سفارتکاروں اور افغانستان کے اندر انسانیت کے لئے کام کرنے والی ایجنسیوں کے کارکنوں کے تحفظ سے متعلق معاملات سیرے بحث آئے طالبان کے وقت نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے تمام متعلقہ عملے اور افغانستان میں مقیم سفارتکاروں کو اس سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے اور افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کا وعدہ کیا ہے قطر نے سوالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ایک بس اسٹیشن کے قریب کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اس حملے میں دو افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ان میں فوجی بھی شامل تھے وطارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں حکومت کے اس مواقف کا عیادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشتگردی اور تشدد کی ہر طرح کی کاروائیوں کو مسترد کرتا ہے خواہن کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں قطر کے حلال احمر سوسائٹی نے بنگلہ دیش میں ایک نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے ان لوگوں کا علاج معالجہ کیا جائے گا جو مختلف بیماریوں کے نتیجے میں بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں اس پروجیکٹ کا مقصد بنگلہ دیش کے شہر کاکس بازار میں مقیم میانمار سے آئے ہوئے پناہ گزینوں اور لوکل کمیونٹی کے افراد کو آلہ کوالیٹی کی ہیلتھ کیر اور میڈیکل ٹریٹمنٹ فرام کرنا ہے ایک اور خبر کے مطابق کرگزستان کے حکومت نے ملک کے اندر سماجی ترقی اور فلاہی پروجیکٹس کو پروموڈ کرنے پر قطر چیریٹی کی کوششوں کی تعریف کی ہے اور اس کا شکریہ ادا کیا ہے قطر چیریٹی کے ان منصوبوں کا تعلق کرگزستان میں ہیلتھ کیر، ایڈوکیشن، ثقافت اور انسانی ہمدردی کے شعبوں سے ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کر رہی ہیں وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ایک سبہتر نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو تین کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے جبکہ انہتر کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوہا واپس آئے ہیں اس کے علاوہ وزارت سہت نے کہا ہے کہ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید تین سو چوالیس مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب دو لاکھ پندرہ آزار دو سو چورانوے ہو گئی ہے دنیسنا وزارت داخلہ کی مطالقہ ایتھارٹیز نے پانچ سو چوبیس افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے ان لوگوں نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے روک تھام کی سلسلے میں حکومت کی جانب سے آئیت کردہ احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا تھا ان میں سے چار سو اٹھارہ افراد نے ان جگہوں پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا جہاں اس کا استعمال ضروری قرار دیا گیا ہے جبکہ پچاسی افراد نے سیف ڈسٹنس نہیں رکھا تھا اسی طرح پانچ اشخاص نے ہوم کرنٹین کی پابندی کی خلاف وردی کی تھی قطر میں کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے آغاز کے بعد سے اب تک ملک کے اندر چھاسٹھ آشاریہ چار فیصد لوگوں کو کرونا وائرس ویکسین کی کمز کم ایک ڈوز دی جا چکی ہے اور یوں ویکسین کی دو میلین چھے لاکھ پچاس ہزار چھ سو پچان میں ڈوزز لگائی جا چکی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ویکسین کی تیرہ ہزار ایک سو بائس ڈوزز لوگوں کو لگائی گئی ہیں دوہا میں فرانس کے استفادت خانی نے اعلان کیا ہے کہ فرانس کی حکومت قطر سے آنے والے ان مسافروں کے لیے بورڈرز کھول رہی ہے جو مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہوں گے یعنی جو کرونا وائرس ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوا چکے ہوں گے اور جن کے پاس فرانس کا ویریٹ ویزہ ہوگا اس پر رمامہ جون کی نو تاریخ سے عمل درامت ہوگا اور مسافروں کو ان کی فرانس میں آمد پر ہوتل کرنٹین کی ضرورت نہیں ہوگی پیرس حکومت نے یہ فیصلہ دونوں ممالک یعنی قطر اور فرانس کے اندر کرونا وائرس کی سیچوئیشن میں بہتری کے پیش نظر کیا ہے واشنگٹن حکومت نے کوویڈ نائنٹین کی ساتھ لگ پچاس ہزار ڈوزز تائیوان کو دینے کا اعلان کیا ہے آج صبح امریکی سینیٹر ٹیمی ڈک وورث اپنے دو ساتھیوں کے ہمارا تائیوان پہنچی تھی جہاں انہوں نے تائیوان کو ویکسین سے ڈوزز دی جانے کا اعلان کیا انہوں نے تائیوان کے صدر سوائی انگ وین کے ساتھ ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کیا آج یمن کے شہر معارب پر دراغے گئے ایک بیلیسٹنگ میزائل حملے میں ایک پانچ سالہ بچی سویت کم از کم سترہ افراد ہلاکو جانی کی خبر ملی ہے حکومت نے اس کا الزام حوسی بابیوں پر آئید کیا ہے میزائل ایک پیٹرول اسٹیشن پر لگا اس کی وجہ سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں یمن کے وزیر اطلاعات نے اقوام متحدہ اور امریکہ سے اس حملے کی مضمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اسے ایک جنگی جرم قرار دیا ہے حوسیوں کی جانب سے اس معاملے میں فوری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا افغانستان کے شمالی صوبے بدغز میں سڑھ کنارے نصب کیے گئے بم کے پھٹنے سے کم از کم گیارہ عام شہری ہلاک ہو گئے حکومت نے اس کا الزام طالبان پر آئید کیا ہے ہلاک ہونے والوں میں تین بچے بھی شامل ہیں ابھی تک کسی گروپ نے اس کاروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور آج ایران کے جنوبی علاقے سال عبد میں پانچ اشاریہ دو ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آنے کی اطلاع ملی ہے زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی فوری تفصیلات تسیاب نہیں ہو سکی زلزلے کے جھٹکے ایران کے پڑوسی موالک میں بھی محسوس کیے گئے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے ساہیویس موامیر نے سویڈن کے بادشاہ کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات قبر کی بغام ارسال کیا ہے قطر نے سوالیہ کے دارالحکمت مغدیشو میں کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور گزارتے سے اتنے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارث کے وزید تین سو چوالیس وریز سے اتیاب ہو گئے ہیں اس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموع تعداد اب دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو سران میں ہو گئے ہیں ایڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا نشکیہ ختم ہمارا اگلا بلیٹن صبح نو بلیٹن السلام علیکم درستوں میں ہوں شیخ دور مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے میرے یوٹیوب چینل گفشف بیش شیخ دور یوٹیوب چینل کو سبسکرائیٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور بیجئے تیکیو